پاکستانی فلم نرسی کے معروف اداکار لہری کو اپنی فلبتی مزاہیہ فقر بازی کی وجہ سے ایک نیچنل کومیڈین کہا جاتا تھا لہری کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا لہری پیدائشی طور پر بزلہ سخن اور جملہ باس تھے اور ان کی یہ صلاحیت تب تک قائم رہی جب تک وہ ہوش میں رہے شیوگر کی زیادتی کی وجہ سے زندگی کے آخری دنوں میں ان کے دونوں گھٹنے کاٹ دیئے گئے تھے دل کے عارضے کے باعث ان کی اوپن ہارٹ سرجری کے علاوہ پروسٹیٹ کا آپریشن بھی ہوا لیکن ان تمام طبی پیچیدگیوں کے باوجود لہری صاحب کی زندہ دلی برقرار رہی لہری دو جنوری انیس سو انتیس کو ہندوستان کے علاقے کانپور میں پیدا ہوئے جو معروف کومیڈین مہین اختر کا بھی شہر تھا لہری اٹھارہ سال کی عمر میں قیام پاکستان کے وقت اپنے خاندان کے ساتھ کراچی آ کر آباد ہوئے ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مہران سفیر نے بتایا کہ اب بجان اداکار بننے سے پہلے ٹائپسٹ اور اسٹینوگرافر تھے وہ بتاتے تھے کہ ٹائپنگ کرتے ہوئے میری سپیڈ بہت زیادہ تھی ادھر میرے باس لفظ اور جملہ ادا کرتے ادھر میں جملہ چھاپ کر فل سٹاپ لگا دیا کرتا تھا انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ون مین شو سے کیا ایک شو سے انہیں تیس روپے ملتے تھے جسے وصول کرنے کے بعد لہری کو اس دن مزید پیسے کمانا پسند نہیں تھا انہیں اپنے لیے فلموں میں کام کرنا بھی پسند نہیں تھا لیکن جب فلم انڈسٹری کا حصہ بنے تو بہترین کومیڈین کے گیارہ ایوارڈ اپنے نام کیے یہ لہری صاحب کا ایک منفرد ریکارڈ ہے جس سے کوئی دوسرا توڑ نہ سکا جن فلموں کے لیے انہیں وار دیے گئے ان میں دامن پیغام کنیز میں وہ نہیں سائقہ نئی دلہن انجمن دل لگی آج اور کل نئے انداز سائمہ اور بیوی ہو تو ایسی شامل رہی ایک مرتبہ لہری صاحب نے سینئر ٹی وی ہوسٹ مہتاب چنہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ادھاکار ابو شاہ ان کے دوست تھے جو بارش تھے اور فلموں میں فرشتہ یا اس سے ملتے جلتے نیکوکار انسان کا کردار ادا کیا کرتے تھے لیکن اپنی ذات زندگی میں وہ فرشتہ صفات کی زد تھے لہری نے بتایا کہ ابو شاہ نے کہا کہ انڈیا سے بہت بڑا ڈائریکٹر آیا ہے اوپی دیتا اور وہ فلم ٹیکسی ڈائیور کی ہیروین شیلہ رحمانی کے ساتھ ایک فلم بنا رہا ہے شیلہ پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں مشہور تھی لہری صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا مجھے فلم سے تو کوئی دلچسپی نہیں لیکن شیلہ رحمانی کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل جائے گا ابو شاہ کے ساتھ ایک فلمی دفتر گیا جہاں اسٹاف کھانا کھانے میں مصروف تھا انہوں نے کھاتے کھاتے مجھ سے پوشا آپ کیا بھیجتے ہیں میں نے کہا کہ آپ تناول ماخذر فرما رہے ہیں اور میں بیچنا شروع کر دوں اچھا نہیں لگتا فلمی سٹاف کھانا تناول فرما چکا تو میں نے اپنی مشہور آئیٹم مریض عشق سنائی وہ سب خاموش بیٹھے رہے میں سمجھ گیا یہ بدتمیزی کر رہے ہیں میں نے پیتر بدلے اور بالاخر شیلہ رحمانی کو دیکھنے کا بندوبست ہو گیا یعنی ہمیں فلم میں کام مل گیا لہری صاحب کو فلموں میں کراچی سے لاہور لانے کا سہرہ پنجابی فلموں کے ولن تایا الیاس کاشمیری کے سر ہے آدھاکارہ نشو لہری کے ساتھ کام کرنے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ لہری صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے مشکل یہ پیش آتی تھی کہ وہ اچانک کوئی بات کر دیتے تھے اور ہسی روکنا مشکل ہو جاتی تھی وہ بتاتی ہیں ہدایت کر اسلمدار کے فلم زبیدہ میں میرے ہیرو وحید مراد تھے اور میں ان کی سٹینوگرافور بنی تھی فلم کے ایک منظر میں میں سفید ساری پینے ہوتی ہوں اور میں دفتر میں سو جاتی ہوں لہری صاحب مجھے دیکھ کر فکرہ چست کرتے ہیں کہ اصلی ہے یا ماربل کی بنی ہوئی ہے یقین جانیے میرے لیے یہ سین کرنا مشکل ہو گیا تھا جو ہی لہری صاحب اپنے خاص انداز سے ماربل پر زور دے کر ڈائلاغ گوڑتے تو میری ہسی یوں نکلتی جیسے سوڑے کی بنٹی والی بوتل دھماکے کے ساتھ کھلتی ہے اداکارا نشو کا کہنا تھا کہ لہری صاحب کے ساتھ انہوں نے کئی ایک فلمیں کی جن میں بہشت اور نیک پروین یادگار تھی لہری صاحب کے ہاں پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں دو وفات پا گئیں لہری صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے مہران صفیر صدیقی نے بتایا کہ مہین اختر صاحب ایسے فنکار تھے جو وقتاً فوقتاً ان کی خیریت دریافت کرنے آتے رہے ان کے علاوہ عمر شریف جاوی شیخ تحسین جاوید بحروس سبزواری اداکارا شبنم اور اداکار ندیم بھی ان کی خیریت دریافت کرنے آتے تھے مہران صفیر نے بتایا کہ دوہزار گیارہ میں صاحب وزیر آزم میاں نواز شریف تیمارداری کے لیے ہمارے گھر آئے تو اببہ نے انہیں بہت ہسایا نواز شریف صاحب نے اببہ سے کہا کہ وہ ان کے بڑے پرستار ہیں ہیروینز کے مختصر کپڑوں پر تنس کرتے ہوئے لہری نے میاں نواز شریف سے کہا وہ خاتون باریک جھالی نمہ لباس پہن کر آگئیں مجھ سے پوچھا کہ کیسی لگ رہی ہوں میں نے کہا کہ آپ جہاں سے گزریں گی مچھر کھٹمل مرے نہ مرے شرافت کے جرسیم ضرور مر جائیں گے لہری صاحب کا یہ چھٹکلا سن کر میاں صاحب اور ان کے ساتھ یہ قہقہ لگانے لگے اس پر لہری صاحب نے کہا کہ میاں صاحب باتیں بہت ہو گئیں اب ایک چیک پر سائن کر دیں جس پر نواز شریف نے اببہ کے لیے اسی وقت پچیس لاکھ روپے کے چیک پر سائن کیے بہران بتاتے ہیں کہ چیک وصول کرتے ہوئے لہری کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ پرستار اور حکمران ساری زندگی میری باتوں پر قہقہ تو لگاتے رہے لیکن کسی نے بھی اس طرح داد نہیں دی جیسے میاں محمد نواز شریف نے اپنے ذاتی خزانے کو نقصان پہنچایا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا